السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر چوبیس سبق کا نام ہے اپنی عزت آپ کرو تو چلیے پڑھتے ہیں نمبر ایک اگر تم چاہتے ہو کہ اور لوگ تمہاری عزت کریں تو ضروری ہے کہ اول تم اپنی عزت آپ کرو نمبر دو اس بات سے تم کو تاجب ہوگا کہ آپ اپنی عزت کیوں کر کریں کیا اپنے آپ کو اوروں سے بڑا سمجھیں دوسروں کو حکیر جانیں نہیں یہ تو نہایت غرور کی بات ہے ایسی بری صلحہ میں تم کو ہرگز نہ دوں گا نمبر دی تم اپنی عزت آپ کرو اس بات کے کہنے سے میری مراد یہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برا سلوک نہ کرو جو وہ تم کو بے عزت سمجھے یا تمہاری بے عزتی کا ارادہ کرے نمبر چار جو شخص اپنی عزت چاہتا ہے وہ سب کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے نہ برا کہتا ہے نہ برا سنتا ہے نہ اوروں کی ہتک کرتا ہے نہ ذلت اٹھاتا ہے ہتک کا مطلب ہے بے عزتی نمبر پانچ جو شخص اوروں کو چھیڑتا ستاتا گالیاں دیتا ہے وہ خود بھی سنتا ہے بد ذات آدمی کی ہر بات کا ہرگز جواب نہ دو نہ اس کے پاس بیٹھو ایسے شریروں کی صحبت تم کو بھی کمینہ پن کی باتیں سکھا دے گی پھر کوئی تمہاری عزت نہ کرے گا بد کی صحبت میں مت بیٹھو اس کا ہے انجام برا بد نہ بنے تو بد کہلائے بد اچھا بدنام برا یہاں تک ہمارا سبق نمبر چوبیس کمپلیٹ ہو چکا ہے امید ہے آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ